اسلام علیکم دوستو پیارو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انصاف نامنگو شاہد لون بلوچ میں اس لیو کو اپنا آئی جی بنجاب کی حوالے کرتا ہوں تو آج چھے صبح یعنی پندرہ تاریخ ہے چھے بچ کے دس منٹ کی قریب ٹائم ہے تو تقریباً آدھے گھنٹے سے چار چین لے کے پولیس کچھ اپنا گاڑیاں لے کے قبیلہ لونڈ کی گھروں کی چاہو طرف جو پکے کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں جو قریب ہیں شریف شہری ہیں امنپور ہیں تو ان کی اوپر کوئی بھی ایف ای آر نہیں ہے وہ باگلوں کی طرح پولیس ان کو بھگا بھی رہا ہے اور فیرنگ بھی کر رہا ہے تو فیرنگ کی آواز شاید اس لیو کی اندر نہ پہنچ سکے لیکن ہمارے کانوں کو فیرنگ سنائی دے رہا ہے تمام جو ہمارے قبیلہ لونڈ کی گھریب عوام ہے جو امنپور شہری ہے جن کی کوئی بھی جرم کی ساتھ تعلق داری نہیں ہے ان لوگوں کو بلا وجہ پولیس تنگ کر رہی ہے ٹارگٹ بنا رہا ہے تو والا والا ابھی ہم جو ہے نیند سے اٹھے ہیں کہ رب جانتا ہے کہ کوئی علاقے میں غلط کام ہوا چاہیے نہیں ہوا وہ تو پولیس والوں کو معلوم ہے جرم کرنے والا کاؤن ہے ہم تو کئی دنوں سے کافی مہینوں سے دنوں سے بھی نہیں کافی مہینوں سے جرم کو آلویدہ گئے چکے ہیں ہم نے فیصلے کیا ہے تمام افسران سے بات کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ان جرگو کو ادا کر کے کانوں کی طرف رخ کریں گے کیونکہ جو بھی غلط کام ہوتے ہیں اس میں زیادہ جو ہے بدنامی قبیلہ لونڈ کی ہوتی ہے لیکن بیچ میں کرنے والے بہت لوگ ہیں ایجی صاحب آپ اس کام پر نوٹس لے میر بنی کریں اور یہ رب جنتا ہے کہ رحیمیر پولیس ہے جا راجنپور پولیس ہے یہ تو ان کی جانے کی بات کریں گے کہ یہ کہاں کا پولیس تھا ذلہ رحیمیر خان کا تھا جا ذلہ راجنپور کا لیکن ہمارے ان دو ذلوں کی ساتھ اس وقت پولیس کے ساتھ کوئی ذاتی بہنگا نہیں ہے نہ کسی عوام کی ساتھ ہمارا دشمنداری ہے ہمارے جو دشمنداری تھے ان کو ہم نے نبتا لیا ہے ایجی صاحب آپ اپنے ان افسران کو کہیں کہ اسا غلط قدم نہ اٹھائیں اور یہ اسی طرح بے گنا لوگوں پر قدم اٹھائیں گے ان کو ٹارگٹ بنائیں گے تنگ کریں گے تو اس کا ظاہر مطلب ہے پھر ہمیں بھی مجبوراً عوام کو باندھنا پڑے گا پولیس کی کئی پکٹوں پر ڈالوں پر گھاڑیوں پر حملہ کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں تو وہ چھڑانے پڑتے ہیں وہ ہماری وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے فیار دشمندری والے تھے ان کا تو ہم نے فیصلے بھی کر دیا ہے کوئی بھی ہماری پیچھے ایسا مدعی نہیں ہے جو پولیس کی پاس چل کے آئے جا کر ان کو پکڑو جا ان کو مارو جا اسی طرح کا یعنی تشدد کرو ہماری پیچھے کوئی بھی ایسا مدعی مہن نہیں ہے کیونکہ ہم نے ساتھ کی ساتھ تو فیصلے کر دیا ہے لیکن یہ ارپیو ڈی جی خان ڈی پیو اپنا زلہ راجن پور ڈی ایس پی رجحان سے بھی مدعش ہے ادھر دوسرے طرف بھاول پور ارپیو اور ڈی پیو رہیمیر خان اور ڈی ایس پی ساتھ گربان ان اللہ افسران سے مدعش ہے کہ آپ مہربانی کریں کہ ایسے غلط کام کی خلاف اپنے افسران کو لغام دے نہیں تو پھر آپ گم پر آئیم بینا چیدری کہاں رہا ہے تو یہ تو اللہ گواہ ہے کہ ہم کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جب بھی مجبور کرتے ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے تو ہمارے ہاتھوں سے تو کوئی بھی جرم ہو سکتا ہے لیکن پہلے ہم آپ تمام صحافی حضرات کو میڈیا حضرات کو کیونکہ بعد میں یہ ابھی بھی فیرنگ کی آواز میرے خیال میں آپ کی موبیل کے اندر بھی آتا ہوگا لیکن پھر یہ صحافی یہ میڈیا والے تمام لوگ کہیں گے ابھی لنڈ گئے کا وارننگ آ گیا ہے یہ کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں ڈھین کر رہے ہیں پھر سب خموش رہے ہیں اگر آج خموش رہو گے تو پھر جرم کرنے والے دن بھی خموش رہو وہ خدا کی قسم ہے اس جرم کی پیچھے ہمارا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے نہ ہمیں معلوم ہے کہ جرم کیا ہوا ہے مہربانی دوستو جیو فیرنگ میرے خیال میں آپ کی کانوں تک بھی آواز آ رہا ہے شکریہ عباد رہو جیو سلامتا ہوں سلامتا ہوں